فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد تو آئی ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ایم میٹی پارٹی کے سپوک پرسن عمزت اللہ خان خالد کو لے کر ہے انہوں نے سچنیو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ نوپور شرما کو بی جے پی پارٹی سے سسپنڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہے عمزت اللہ خان نے اور وہیں پر گوشہ محل کے ایم میلے راجہ سنگھ کے خلاف بھی جو ہے انہوں نے بہت کچھ کہا انہوں نے کہا کہ راجہ سنگھ کو آخر کار پولیسٹ آرسٹ کیوں نہیں کرتی جبکہ عمزت اللہ خان نے خود کہیں کمپلینڈ ڈرچ کروائے ہیں راجہ سنگھ کے خلاف بوجود اس کے جو ہے اب تک راجہ سنگھ کو گرفتان نہیں کیا گیا کیا تلنگانہ کی حکومت راجہ سنگھ کو پناہ دے رہی ہے اس طرح کا سوال اٹھا رہے ہیں عمزت اللہ خان تو آئی آپ کو لے چلتے ہیں عمزت اللہ خان کیا کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے صاحب آج سے کچھ دن پہلے بی جے پی کی سپوکسمن نوپل شرما نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ایک ٹی وی ڈیویٹ جو ٹائمز نو چینل ہے اس کے اوپر بیٹھ کر گستاخی کی گئی اور اس کے بعد میں جو ہے اچانک پورے جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پورے عالم اسلام میں یہ ویڈیو پھیلنے کے بعد میں جو ہے بہت پریشر آیا خاص طور پر بی جے پی پارٹی جو انڈی اے رولنگ ہے تو اور ایک اس کے ساتھ میں ایک جندل نوین جندل جو ہے وہ بھی شخص بی جے پی کا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو گورنمنٹ کی طرف بی جے پی پارٹی جو ہے خاص طور پر جو سات عرب ملک ہے خطر کوئیت ایسے ملک کی طرف سے نہ صرف ہندوستان کا بائیکارٹ کرنے کا اعلان کیا گیا بلکہ ہندوستان کے پورے ایسنشل کمارڈیز جو وہاں پر بھیگتے ہیں اس کا بھی بائیکارٹ کرنے کی بات کی گئی اور ایکشن میں بھی آیا تو آہ اچانک سے جو ہے بی جے پی اپنے دونوں آہ نوپرن شرما اور یہ جندل کو سسپنٹ کر دیئے ان کو پارٹی سے یہ سسپنشن جو ہے صرف جسٹ ان آئی واش ہے یعنی آہ عرب ممالکت عرب ملک کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کے برابر ہے اگر بی جے پی کی نیت اور نیتی صاف رہتی تو ایسے گستاخان رسول کو جو ہے فوری امیڈیٹ وہ ٹی وی چینل پہ سے انہیں باہر نکلتے ہی اس کو گرفتار کر کے وہ ٹی وی چینل کی انکر جو ہے اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے بی جے پی کی سپوکسمن اور وہ بی جے پی کے لیڈر کو دونوں کو گرفتار کرتے ہوئے امیڈیٹ جو ہے ان کو جیل کو بھیجنا چاہیے تھا بی جے پی ایسا نہیں کی خالی سسپنشن کر کے کل کے دن پھر ان کو پارٹی میں واپس لے لیا جائیں گا ان کو یہ صریف اور صریف جو عرب ممالکت کی طرف سے جو پریشر کیا جا رہا ہے تو اس میں آکے یہ ایکشن لیا گیا ہے تو کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں ایسے واقعے کے اوپر کہ ہم نے ایسا کیا عرب ممالکت کے پریشر میں آکے ایسا کیا تو آپ بتائیے دو ہزار چودہ میں انڈی اے سرکار بنی بی جے پی پاور میں آئی دو ہزار چودہ سے لے کے آج کی تاریخ تک کبھی یوگی تخریر کرتا ہے یہ بولتا کہ ہم جو ہے ان کے خواتین کو خبرستان میں سے خبروں میں سے نکال کے ان کے ریپ کریں گے کبھی کوئی لیڈر یہ یعنی مختلف بیانات ہے کبھی اسلام کے خلاف میں کبھی خوران کے خلاف میں کبھی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گزتاقی کی جاتی ہے تو آخر یہ بی جے پی جو ہے ہر وقت مائن ڈائیورٹشن ٹریکٹکس یعنی ان کی مہنگائی پہ دھیان نہیں رہے ٹری ڈی پی پارٹی میں تھا اور اب جو ہے بی جے پی میں آیا لیکن دو ہزار چودہ میں یہ جب سے تیلنگانہ الگ ہوا دو ہزار چودہ سے دو ہزار باویس تک ٹی آر ایس کی گورنمنٹ ہے آج تقریبا راجہ سنگھ کے اوپر سو سے زائد کیسز ہے کئی کیسز میں میں خود کمپریننٹ ہوں لیکن کہیں نہ کہیں راجہ سنگھ کو ٹی آر ایس گورنمنٹ کی پوش پنائی ہے اب آپ بولئے کہ بھئی ایک بی جے پی میں لیکو ایک ٹی آر ایس سیکولر پارٹی کا دعویٰ کرتی ہے ٹی آر ایس گورنمنٹ ایک اچھا ایسا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جو ہے کہیں نہ کہیں بھی یہ فرخہ وارانی فسادات کو یہ فرخہ وارانی گفتگو کو ہم کسی کے دلازاری کے ہر مذہب کی عزت ہم کرتے ہیں تو اب میں آپ کو یہاں پر ثبوت پیش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ٹی آر ایس گورنمنٹ ٹی آر ایس پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اندر انہی راجہ سنگھ کو مدد کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے اگر آپ کسی کی دلازاری کرے کوئی مذہب کے خلاف میں بیان دیئے کسی مذہب کے اہم شخصیت کے خلاف میں آپ بیان دیئے تو سیکشن ون فیفٹی تری یہ بول کر ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے پراسیکوشن کے لیے گورنمنٹ کے پرنسپال سیکرٹری ہوم کا پرمیشن ہونا پڑتا ہے اب یہاں پر جو ہے پچھلے سات سال میں کئی ایسے کیسز جو ہے ہیدر آباد کمیشنر ایٹ میں سائبر آباد رچہ کونڈا سارے تیلنگانے میں اور دوسرے سٹیٹس میں بھی کئی کیسز ہوئے لیکن ہیدر آباد میں جتنے کیسز ہوئے یا اطراف کے کمیشنر ایٹس میں جتنے کیسز ہوئے یہ فائل گئی پرنسپال سیکرٹری ہوم کے پاس آج پانچ سال سات سال سے وہ فائل پڑھی بھی ہے ٹی آر ایس گورنمنٹ اس کی کیا وجہ ہے بتائیے آپ میں رکھو تو کہیں نہ کہیں یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ راجہ سنگھ کے خلاف میں اگر ہم ایکشن لیں گے تو کہیں ہم ہندو اوٹ کو ہندو جو فرخہ پرست اوٹ سے ہم محروم ہو جائیں گے کیا بول کے ٹی آر ایس کے ایسے کچھ بڑے لیڈر سوچ رہے ہیں اب یہاں پر جو ہے بارہا یہ بات کی جاتی ہے کہ کیسی آر صاحب نمبر ون سیکلر کیٹی آر نمبر ون ہوم منسٹر تو پوچھو مت وہ بیچاروں کی جو ہے مو نہیں سکتا ان کے کیسی آر کے تعریفہ کرتے ہوئے تیلنگانہ پولیس کی تعریف کرتے ہوئے ان کا مو نہیں سکتا تو میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت یہ بتائیے مجھے کیسی آر انہ یہ بتائیے آپ مجھے کہ پچھلے آٹھ سال میں یہ کہ راجہ سنگھ اتنے تخریر کرا اتنے بیانہ دیا ایک میں بھی آپ سزا اس دلانے میں کامیاب ہوئی کیا ٹی آر ایس گورنمنٹ آپ بتائیے ایک معاملی سی اگر شوشل میڈیا پہ کوئی ایک ریپورٹر پوسٹ ڈالتا ہے ٹی آر ایس کے خلاف میں حکومت کے خلاف میں دو گاڑی پولیس لگا کے اس کو لے کے جا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں مہینوں اس کو اندر رکھتے کیا راجہ سنگھ ٹی آر ایس کا دولے بھائی ہے کیا جو آپ لگا اس کے خلاف میں ایشن نہیں لے رہی ہیں بتائیے محمود علی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ جو ہے ہوم منسٹر ہے شہر کے آپ آپ تیلنگانے کے ہوم منسٹر ہے آپ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں انہیں بیان دے کے اتنے دن ہو گیا آج کی تاریخ تک کیس ریجسٹر کرے بڑا رہے ہیں آپ کنچن باغ میں آپ کنچن باغ میں پولیس میں ہم جا کے درخواست دے کے کیس ریجسٹر ہونے کا کیوں انتظار کر رہی ہیں آپ بیان اس کا سنتے ہی جو ہے امیڈیٹ سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے پولیس گرفتار کیوں نہیں کری میں اگر کوئی اشتیال انگیز بیان دیا اب آپ دیکھئے جبلی ہل ریپ کیس کے اندر کچھ ویڈیوز فوٹوز دالے بول کے سیونٹی کیسز سی آپ کے جو ہے سی سی اس میں بک کرے کئی مسلم ریپورٹروں کو اٹھا کے لے لے کے گئی پولیس سبان ریپورٹر کو اٹھا لے کے گئی اور کوئی ریپورٹر کو اٹھا کے گئی وہ ایکشن راجہ سنگھ کے خلاف میں کیوں نہیں ہو رہا پولیس سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لے رہی راجہ سنگھ کے اوپر پولیس راجہ سنگھ کو پراسیکیوٹ کرنے ون ففٹی تری اے میں جو ہے کیوں اجازت نہیں دے رہا پینیس پال سیکرٹری ہوم پچھلے جتنے کیسس ہوئے جو رام نوامی جو نائنٹی ون نائنٹی آپ کے ٹو تھوزن ون سے لے کے ٹو تھوزن نائن تک جتنے رام نوامی اور ہنمان جہنتی کے تشددد ہوا جو کیسس میں انہیں ملویس ہے مشیر آباد میں جو تشدد ہوا وہ کیسس میں ملویس ہے ساروں میں راجہ سنگھ بائیزت بری ہو گیا سپیشل کوٹ فار پبلک پرسیل سپیشل کوٹ فار پبلک ریپریزنٹیوز میں تقریباً آٹھ دس کیسوں میں انہیں بائیزت بری ہو گیا گول کنڈا خیلے میں ایک مڈر کیس میں فلک نمائے کے ایک عبدالخاضر صاحب مسنگ تھے اس کے اندر وہ کیس میں انہیں بائیزت بری ہو گیا تو سٹیٹ گورنمنٹ اپیل پہ نہیں جاری اب آپ دیکھیں یہ کیسا اس کو مدد کر رہے ہیں پہلے جو ہے کیس نے بک کر رہے ہیں سو موٹو ایکشن نہیں لے رہے ہیں اس کی اشتیہ لنگیزی پر دوسری چیز اگر کوئی کمپلینٹ کرا اس کے پر کیس بھی اگر بک کر رہے تو پورے کیس ایسوہ سپیشل انویشٹکیشن ٹیم کو ریفر کر دے رہیں پورے کیس ایس کو جو ہے مشٹکن اوف فیکٹ مشٹکن اف کی وال کے وہ کیس ایس کو ر کردہ رہیں سپیشل انویشٹکیشن ٹیم میں کلوز کر دیے کئی کیس کے میرے خود کئی کیس ایس میں میں کمپلیننٹ ہوں وہ کمپلیننٹ کو انٹیمیٹ کرنا ہو بغیر انٹیمیشن کے کیس ایس کلوز کردے رہے ہیں وہاں پر ماں کے لوکل پولیس والے تیزری چیز پراسیکویشن کا آرڈر نہیں دے رہے ہیں پرنسپال سیکریٹری ہوم پچھلے آٹھ سال میں ٹی آر ایس کی گورنمنٹ ہے اس کو کوئی کیس میں سزا نہیں کرا سک رہیں تو آپ بتائیے کہیں نہ کہیں ٹی آر ایس کا ایک سینئر لیڈر ہے جو راجہ سنگھ کو پوش پناہی کر رہا ہے اس میں راجہ سنگھ کو بچا رہے ہیں اور راجہ سنگھ کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہو گئے راجہ سنگھ کی بندی سنجھے جو ہے انہیں بولا پورے مجیدوں کو میں اکھاڑ کے دیکھتا ہوں نیچے مورتیاں نکلتے ہیں کیا کیا کی بولا انہیں نہ کریم نگر کی پولیس اس کے خلاف میں کیس بک کر رہی نہ میں کمپلینٹ دیا ڈبل پورا پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف میں آج تک کیس نے بک کرے تو پھر آپ کئی کا یہ فرخہ پرستوں کے خلاف میں آپ لڑائیں آپ کی کیا لڑائی ہے بتائیے کیسی آر صاحب آپ کی کیا لڑائی ہے کے ٹی آر صاحب آپ کہیں کہ ہوم مینیسٹر ہے محمود علی صاحب بتائیے بندی سنجھے کے اوپر کیوں کمپلینٹ کیوں نہیں کیس بک کرے آپ بتائیے آپ آپ خالی ٹوئٹ ٹوئٹ کھیل رہے ہیں آپ حقیقت میں گراؤنڈ زیرو پہ یہ فرخہ پرست لوگوں کے خلاف میں ٹی آر ایس ٹوٹالی فیل ہو گئی میں محمود علی سے بار بار سوال کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کے پندرہ دن ہو گیا انہیں اسپیچ دیکھے آج تیرہ روز ہو گیا آج بندی سنجھے اسپیچ دیکھے کیوں کیس نے بک کر آیا بتائیے محمود علی صاحب آپ کیا ستنہ رہے ہیں جو سابقہ ڈی سی پی تھے ہمارے اب کمیشنر آب پولیس کریم نگر ہے میں آج پچھلے دس دن سے ان کو ٹیلی فون کر رہا ہوں کہ کیا کوئی کیس بک کرے کیا کریم نگر میں کیا سو موٹو ایکشن لی کیا پولیس سرکار فون ہی نے اٹھاتے ہمارا آج کل ٹرو کالر پہ نمبر آ جارہا فون نے اٹھا رہی میں دوسرے نمبر سے کرا ہلو سر میں امجداللہ خان بولتے ہیں کٹ کر دے رہی فون تو کیا مطلب بتائیے کل میں ڈیویل پورا انسپیکٹر کو کال کر کے پوچھا صاحب میں فلانے پچیس میں کے دن انہیں تخریر کرا چھپیس کو میں کمپلینٹ دیا آج بارہ روز ہو گئے آج تک کیس بک نہیں کرے کیا وجہ ہے تو میں ابھی ہمارے سینئر سے پوچھ کے بولتا ہوں بولے نہیں لیگل ویو کو بھیجے کہتے ہیں لیگل ویو کو ہمارا کمپلینٹ ہمارے خلاف میں ایکشن دو گاڑی پولیس لگ جاتی ہے ریسٹ کرتے جل میں ڈال دیتے تو یہ کائکہ اسٹیکولر ریزم ہے تی آر ایس نہیں رہی تی آر ایس ایس رہ گئی وہ اب سمجھو میری بات کو حقیقت میں اگر کوئی تی آر ایس کو جانا اور کے سی آر صاحب کے ٹی آر صاحب محمود علی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تاہیات ہوم منسٹر رہیں گے چیف منسٹر رہیں گے ایم این یو ڈی منسٹر رہیں گے نہیں آنے والے حالات بہت خراب ہے اگر جو غلطی کانگریس کی کانگریس جو ہے فرخہ پرستوں کے خلاف میں ایکشن نہیں لی ویڈر ایٹیس اکبر ادین اوئیسی اور ویڈر ایٹیس راجہ سنگھ دا گورنمنٹ شوڈ گردے اور بواسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہسپیٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر دی ایل آریل مین روڈ اپوسیت ویکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شل دبل نائن دبل سکس نائن تری zero eight two four یا نائن تری نائن ون three two six two six one موسیقی